روحت شرمہ اب ممبین انڈین کے کپتان نہیں رہے اب ممبین انڈین کے جو نائے کپتان ہیں وہ ہیں ہاردک بانڈیا جیسے ہی ہاردک بانڈیا کو کپتان بنایا گیا ہے اور روحت شرمہ کو اٹھایا گیا ہے کپتانی سے تو روحت شرمہ کے کپتانی سے ہڑتے ہی وان میلین جو فالور ہیں وہ انسابسکرائب کر گئے ہیں ممبین انڈین کے پیج کو تو یہ ایک بہت بڑا جٹکہ ہے اس لاکھ لوگوں کا مبین انڈین کو ان فالو کر دینے کا یہی مطلب ہے کہ یہ روید شرما ہی کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے روید شرما کو کپتانی سے اس وقت اٹھایا گیا ہے جب آکشن باندھ ہو گئے ہیں اگر آکشن کھلے ہوتے تو روید شرما کسی اور ٹیم میں جا سکتے تھے اس کی کپتانی کر سکتے تھے لیکن اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ آکشن کلوز ہو چکے ہیں کیونکہ جب آکشن کلوز ہو گئے تب یہ کپتان کی انانسمنٹ کی گئی ہے کہ ہمارا یہ کیپٹن ہوگا ہاردک بانڈیا ہے اس مرضبہ لیکن روید شرما تو بہت ہی اچھا کر رہے تھے ورلڈ کاف دیکھ لیں کتنی اچھی انہوں نے کپتانی کی ہے اس مرضبہ لیکن ان کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے شرما کے بعد کپتانی سے اور بھی تھے جو امیدوار تھے جیسے سوریا کمار یادف اور جسپریت بھومرہ نے بھی ایک سٹوری ڈالی وہ بھی کپتان بننا چاہتے تھے ممبین انڈین کا لیکن ایسا ہوا نہیں روید شرما جسپریت بھومرہ اور سکائی اس سال تو ممبین انڈین ٹیم کا حصہ رہیں گے لیکن نیکس یئر وہ شاید اس ٹیم کا حصہ نہ ہو ان میں سے کچھ لوگ چھوڑ جائیں گے مرضبہ ممبین انڈین نے کتنا اچھا نہیں کیا لیکن اس وقت اتنی اچھی ٹیم بھی نہیں تھی ممبین انڈین کے پاس اس مرضبہ ایک اچھی ٹیم تھی تو روید شرما اچھا کر سکتے تھے لیکن ان کو کپتانی سے اٹھایا گیا ہے اور ٹیم کے کپتان تھے وہاں سے اس کو لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی میں تابہ ہوں گا اگر آپ مجھے کپتان بنائیں گے تو یہ ڈیل ان کے ایکسیپٹ کر لی گی اور وہ ممبین انڈین کا حصہ بن گیا جب ممبین انڈین کا حصہ نہیں تھے انہوں نے ممبین انڈین کی ٹیم پر کافی زیادہ تنقید کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بڑے پلیئر لے آتے ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ٹیننگ ٹیم کا حصہ تھے ہاردک پانڈیا اور جو پچھلا سال ہے اس میں بھی رنر آپ رہے تھے پھر کیوں چھوڑ کر آئے یہ پیسوں کا کھیل ہے یا کچھ اور ہے آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے وان ملین لوگ انفالو کا چکے ہیں ممبین انڈین کے پیج کو کیا آپ بھی ممبین انڈین کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں یا نہیں اس سال جو ورڈ کپ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چرچہ میں رہے ہیں وہ روح شرما تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ریکارڈ کے بارے میں نہیں سوچا تھا ٹیم کے لیے سوچا تھا ٹیم کے لیے کھیلے ایسی اچھی شروعات انہوں نے دیتے تھے کہ ہر کوئی حران رہ جاتا تھا تو جب آپ کسی ٹیم کے لیے کیپٹرن ہوتے ہیں تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو آپ کا کپتانی کیریئر دیکھا جاتا ہے آپ کی لائلٹی چیک کی جاتی ہے کہ آپ کسی ٹیم کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہیں تو روح شرما کی لائلٹی تو بہت اچھی تھی وہ ایک لمبے عرصے سے اس ٹیم کا حصہ تھی پھر ان کو کپتانی سے اٹھانا سمجھ سے باہر ہے کیس کی ٹیم کو دیکھیں تو اس کا ابھی تک کپتان جو ہیں وہ مہندر سنگھ دونی انہوں نے اپنا کپتان نہیں بدلا تو یہی وجہ ہے کہ وہ ممبین انڈین اور جو سی ایس کی کے میچ ہوتے تو ان کا مزہ آتا تھا اب روح شرما نہیں ہے تو ایم آئی لوز ہو جائے گی کیونکہ وہ اب مقابلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جو روحت اور دونی کے درمیان دیکھنے کو ملتا تھا دونوں اپنی اپنی ٹیم کا حصہ تو ہوں گے لیکن روحت اس مرد پر کیپٹن نہیں ہو گے لیکن مہندر سنگھ دونی کیپٹن ہوں گے تو یہ بہت غلط کیا ہے ایم آئی اے نے جب آکشن کلوز ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنا کیپٹن انانس کیا ہے ہاردک پانڈیا کو